اسلام علیکم بیوز آج ہم ڈسکس کریں گے اسرائیل پر حماس کے اچانک حملوں کے بعد نیتن یاہو نے اعلان جنگ کا اعلان کیسے کیا اسرائیل کے وزیعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ کے پٹی پر حکمرانی کرنے والی حماس کے اسکریت پسندوں سے حالت جنگ میں ہے برطانوی خبر ساندار روٹرز کے مطابق نیتن یاہو نے یہ بات سنیچر کو حماس کے اسکری ونگ کے مختلف انداز میں کی گئے حملوں کے بعد قوم سے اپنے ٹیلی فونک خطاب میں کہی انہوں نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں یہ کوئی آپریشن نہیں اور نہ ہی ہم بات چیت کے کسی مرحلے میں ہیں ہم جنگ میں ہیں اسرائیلی وزیعظم نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ ان تمام علاقوں کو کلیر کروائے جہاں حماس کے اسکری پسند حملے کر رہے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کے حمایت افتا گروپ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے ہمارے فوجی اسرائیل کے کئی قسموں اور غزہ کے قریب فوجی تنصیبات میں اسکریت پسندوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اسی حوالے سے اسرائیلی وزیعظم دفاع یوگلانٹ کا بھی کہنا ہے کہ فوجی ہر مقام پر دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اضافی فوجیوں کو بلانے کی اجازت دے دی گئی ہے اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کرنے کا حماس کا دعوی حماس کے اسکری ونگ الکسام برگیرز کے ترجمان کی جانس میں اعلان کیا گیا ہے کہ فلسطینی جنگ جوہوں نے درجنوں اسرائیلی فوجیوں اور افسران کو گرفتار کر لیا ہے اور انہیں فلحال زہر زمین محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے حملے کب شروع ہوئے؟ واضح ہے کہ سنی جرکی صبح فلسطینی اسلامی تحریک حماس نے کئی برسوں بعد اسرائیل پر اچانک ایک بڑا حملہ کیا جس میں غزہ پٹی سے راکٹ برسانے کی علاوہ مسئلہ افراد اسرائیل میں داخل ہوئے روٹرز کے مطابق حملوں کے بعد یرشلم سمیت جنوبی اور وسطی اسرائیل میں خطرے کے سیرن بجنے شروع ہوئے جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ وہ جنگ لڑنے کو تیار ہیں اس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن جہو نے سیکیورٹی حکام کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا تھا دوہزار اکیس میں حماس اور اسرائیل کے درمیان دس دنوں تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد یہ حملہ شدید تصور کیا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا نے فلسطینی جنگجوہوں اور سیکیورٹی فرسز کے درمیان جنوبی شہروں میں جاری لڑائی کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے جبکہ غزہ کے شہری راشن کٹا کرنے کے غر سے مارکٹوں کا رخ کر رہے ہیں حماس کے اسکری ونگ کے کمانڈر محمد ضعیف نے وڈیو پیغام میں ہر فلسطین سے لڑنے کی اپیل کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے محمد ضعیف نے کہا کہ یہ زمین پر آخری قبضے کو ختم کرنے کے لیے لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ کا دن ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ برسائے گئے ہیں اور اسرائیل کے فلسطین پر جوابی حملے حماس کے جانب سے حملوں کے بعد اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں متعدد رہاشی علاقوں اور بلند امارتوں پر جوابی فضائی حملے کیے ہیں ان حملوں میں سے ایک کو الجزریا ٹی وی نے براہ راست کوریج کے دوران بھی دکھائے گیا صورتحال نہایتی تشویشناک ہے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہمارے دشمن کو ان حملوں کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی ہم جنگ میں ہیں اور ہم اس جنگ کو ضرور جیتیں گے اس سے قبل اسرائیلی فورس نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی سے متعدد دشتگرد اسرائیل کی حدود میں داخل ہوئے ہیں جبکہ غزہ کی پٹی کی اردگرد علاقہ مکینوں کو اپنے گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت کی گئے اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی شہر صدی روت میں مسئلہ افراد نے راہ گیروں پر فائرنگ کی جبکہ اس حوالے سوشل میڈیا پر جھڑپ کی ویڈیو ویرل جبکہ مسئلہ افراد کو جیپوں میں گشت کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے فلسطینی میڈیا پر چلنے والی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ جنگ جوئے نے متعدد اسرائیلیوں کو یرگمال بنا لیا ہے جبکہ حماس کے میڈیا چینل پر نشر ہونے والی ویڈیو میں ایک تباہ شدہ اسرائیلی ٹینک دکھایا گیا ہے اسرائیلی سیکیورٹی ذراعہ نے بتایا کہ اسرائیل یرگمال بنایا گیا فوجیوں کے حوالے سے چلنے والی خبروں سے آگاہ ہے تام اس حوالے سے کوئی تفصیل فرام نہیں کی گی اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جبکہ وزیر دفاع اضافی فوجیوں کی تعداد بڑھنے کی منظوری دیے دی ہے فلسطین اسلامی جہاد گروپ نے کہا ہے کہ اس حملے میں اس کے جنگ جو حماس کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے ہیں اسلامی جہاد کی مصرح جنگ کے ترجمان ابو حمزہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر لکھائے کہ ہم اس جنگ کا حصہ ہیں فتح حاصل کونے تک ہمارے جنگ جو القاسم برگیڈ میں اپنے بھائیوں کی شانہ بشانہ لڑیں گے غزہ میں ایک فلسطینی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک خواب ہے میں اب بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ ہمارے مقبوضہ علاقوں کے اندر جنگ جو داخل ہو گئے ہیں حماس کی جانب سے یہ حملہ اسرائیل کے انیس سو تیہتر کی جنگ کی پچاسویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا ہے جس نے اسرائیل اور شام کی طرف سے اچانک حملے میں ملک کو تباہ کن شکست کے دھیانے پر پہنچا دیا تھا اور حراکتوں کی تعداد کیا ہے اس وقت فلسطین کے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ سنی چرکی صبح سے اسرائیل کے حملوں میں دو سو بتیس فلسطینی مارے گئے ہیں دو سو بتیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جبکہ سترہ سو سے زائد زخمی ہیں دوسری جانب اسرائیل کی ایمبولنس سرویس نے بتایا کہ فلسطینوں کی جانب سے کیے گئے حملوں میں کم سے کم دو سو اسرائیلی حلاق ہو گئے ہیں اس سوال اسرائیلی وزارت سید کا کہنا ہے کہ عملوں میں تیرہ سو سے زائد اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں فلسطینی وزارت سید کی مطابق اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر کلکیلہ میں ایک تیرہ سالہ لڑکے کو گوری مار کر حلاق کر دیا فلسطینی طبیعی مہین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یورشلم میں تین افراد حلاق جبکہ تیس سے زائد زخمی ہوئے ہیں نیتن یاہو کی اپوزشن رہنماؤں کو حکمت عملی تشکیل میں تعاون کی پیشکرس کر دی اسی دوران اسرائیل کے وزرعظم بنجمن نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی نے اپوزشن رہنماؤں لاپیڈ اور گانٹرز کو تحتی حکومت کی تشکیل میں تعاون کرنے کی دعوت دی ہے اہم بات یہ ہے کہ لاپیڈ نے اس سے قبل بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ مل کر کام کرنے پر حضور مندی ظاہر کی تھی دوسری جانب گانٹرز کے جانب سے اس پیشکرس پر غور کرنے کا اندیہ دیا گیا تھا پھر اور غزہ کے تمام علاقوں میں بجلی منقطع کر دی گئے فلسطینی خبرساندار وفا کے مطابق ایک سرکاری ریپورٹ میں بتایا گیا کہ محصول غزہ کے پٹی میں بجلی مکمل بنزش نے تمام علاقوں کو متاثر کیا ہے اس سے قبل اسرائیل کے وزریت طوانائی نے کہا کہ انہوں نے سرکاری بجلی کمپنی کو غزہ کے بجلی منقطع کرنے کی حکم جاری کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بجلی فرامی منقطع کرنے کی آرڈر پر دستگرد کر دیئے ہیں واضر ہے کہ غزہ اپنے تقریباً دو تہائی بجلی کے لیے اسرائیل پر انحصار کرتا ہے الشفاء اسپتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلیمہ نے کہا ہے اسرائیل کی جانب سے بجلی کی بندش سے غزہ کی اسپتالوں اور طبیعی سہولتوں کو انتہائی نازک صورتحال دشپریش ہے محصول علاقے میں سب سے بڑا طبیعی مرکز الشفاء اسپتال خاص طور پر متاثر ہے بجلی کی بندش نے زخمیوں کے علاج کے لیے موجود طبیعی عملے پر کام کا بوجھ بڑھا دیا ہے تو یہ تھی آج کی جو ہے تازہ ترین اپڈیٹ اور اسرائیل پر حملے جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہی لیکن اتنا شدید حملہ پہلے کبھی نہیں ہے اور اسرائیلیوں نے دیکھا کہ اب کیا کرنا ہے ان کی جو ہے حسلے وہ پست ہو چکے ہیں اب وہ پاگل پاگل پنگ ان کا جو ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ ریاشی علاقوں پر حملے کر رہے ہیں اب اسرائیلیوں نے آگے دیکھنا ہے کہ وہ کتنے شدت سے حملے کریں گے اور فلسطینی بھی تیار ہیں وہ سب اور اسلامی موالک جو ہیں ان کو ان کی حالت دیکھیں اب بے شرمی میں ڈٹے ہوئے ہیں اور کوئی بھی کھل کر حمایت نہیں کر رہا سوائے ایران کے اور یہاں پر پاکستان میں دیکھیں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی کھل کر سامنے نہیں آ رہا یہ حالت جس طرح انڈیا ہے یا امریکہ ہے یا برطانیہ یا نیٹو ہے وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں لیکن مسلمان ملکوں میں غیرت پتہ نہیں کب جا گئی اوائیسی کی حالت تو پہلے ہی پتلی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگر امران خان باہر ہوتا تو فلسطین کی کھل کر حمایت کرتا اور وہ طاقتور آواز بھی ہوتی تو یہ ہے آج کی صورتحال آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل تو یہ از ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و شہد رہو کیجئے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ